بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاق امام علیہ السلام ابراہیم بن عباس کا بیان ہے کہ میں نے ہر کس نہیں دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے کسی کی بات ختم ہونے سے پہلے کاٹ دی ہو کسی ضرورت من کی ضرورت اگر پوری کر سکتے ہوتے تو اس کو رد نہیں کرتے لوگ ان کو ہرگز اپنا غلام نہیں بناتے ہرنا کبھی ان کو ضریل و خوار کرتے بلکہ ان کی عزت کرتے کبھی بھی کسی غلام سے سختی سے بات نہیں کی امام کی ہسی کہہ کہاں نہ ہوتی بلکہ مسکراہت ہوتی رات میں عبادت کے لئے زیادہ جاگتے بعض اوقات صبح تک بیدار رہتے بہت زیادہ روزے رکھتے اکثر رات کے اندیرے میں خفیہ طور پر فقیروں کی مدد فرمایا گرتے ایک دن امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک غریب حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہوں اور اب علیہ السلام کے عبادت کو دوست رکھتا ہوں اس وقت میں حد سے واپس آ رہا ہوں اور میرا سفرے کارڈ ختم ہو گیا ہے آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجئے کہ میں اپنے گھر پہنچ آؤں اور گھر پہنچ کر اسی کے برابر رقم آپ علیہ السلام کی طرف سے فقیروں میں تقسیم کروں میں اپنے گھر میں فقیر نہیں ہوں اس وقت میں سفر میں ہوں اس لئے مفلس ہو گیا ہوں امام علیہ السلام ایک دوستے کمرے میں تشریف لے گئے اور دوست دینار لائے اور اس شات کو آواز دی اور دروازے کے اوپر یہ ہاتھ بڑھا کر فرمایا یہ دوست دینار لے لو یہ تمہارا سفرے خواہش ہے اور اس سے برکت حاصل کرو اور اس کی کل ضرورت نہیں ہے کہ تم میری طرف سے اس کا برابر رقم تم میری طرف سے فقیروں میں تقسیم کرو وہ شاک دینار لے کر چلا گیا امام علیہ السلام اس کمرے سے پھر اپنی پہل جگہ واپس تشریف لائے لوگوں نے امام سے سوال کیا کہ آپ نے یہ طریقہ کیوں اپنایا کہ دینار لیتے وقت وہ آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے امام نے فرمایا اس لیے کہ سوال کرنے کی شرمیدگی میں اس کے چارے پر نہ دیکھ سکوں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دینار لیتے